ایک دم اس اجنڈا کو سپریس کر کے پریزنٹ کے اڈریس کا ڈسکرشن شروع کریں منسٹر اور یا کوئی میمبر موو کرے موشن اور پھر میں اس کا آغاز کرتا ہوں جی منسٹر پارلمنٹری افیرز نہیں کر دیا پوائنٹ آف آرڈر پڑھ لیں what does a point of order no i am not going to be browbeated by you this is wrong جی law minister صاحب بات کیجئے law minister صاحب کا مائک کھولیں law minister صاحب کا مائک کھولیں بہت شکریہ جنابی سپیکر مجھے تو حیرت اس بات کی ہے کہ قانون پڑھایا کہاں سے جا رہا ہے جو حال قانون کا آئل کے اس طرف سے کیا جا رہا ہے اور پارلمانی روایات کا وہ سب کے سامنے ہیں یہی وہ بات ہے یہی وہ بات ہے جو کہ ان کو دوارہ نہیں ہے اس بات کو یہ سننے کو تیار نہیں ہے شاید تربیت احسی ہے جناب سپیکر میں صرف اتنا عرض کر دیتا ہوں کہ فرس سٹنگ ابھی جاری ہے اور اگر آپ دیکھیں جو رول سکسٹی پڑھا گیا اس کی کلاوز ٹو ملائزہ فرمانے اور پہلے میں ہے اور پہلے میں ہے اور اس پہ دسکشن کے لیے یہ معاملہ چلتا رہتا ہے یہ پہلی دفعہ نہیں اس ایوان میں پریزیڈنشل ایڈریس ہوا جوائنٹ سٹنگ میں ہم نے دیکھا ہے کہ ایجنڈے کے اوپر یہ آئیٹم رہتی ہے اور اس پہ جو معزز ایوان کے عراقین ہیں وہ اظہار خیال کرتے رہتے ہیں یہ کوئی ایسی قانون سے یا آئین سے روگردانی نہیں ہے آپ لے کر دیں گے تو پھر ایجنڈے پہ آ جائے گا جیسر کی عرض کی ہے کہ وہ آ رہا ہے میں نے تو صرف یہ توجہ مفضول کروائی تھی کہ اگر بلک کے آئینی سربراہ کے خطاب کے دوران جس طرح کے رویے کا مظہرہ کیا گیا موسیقی موسیقی پٹیل صاحب آپ بات کرنا چاہ رہے تھے اس کے بعد ایک بڑا امپورٹنٹ کال اٹنشن ہے جو میں لینا چاہ رہا ہوں سر میں ایسر میں دراصل یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ ماشاءاللہ بہت اچھا آؤس چلاتے ہیں لیکن ہمیں فیصلہ کر لینا چاہیے کہ حکومتی بینچیں اور اپوزیشن کی بینچوں سے یہ ایک مسئلہ کھینچا تانی نظر آ رہی ہے ایک صاحب کہتے ہیں میں اپوزیشن لیڈر ہو کے جی ایک پوائنٹ آف آرڈر آپ کا دوسرے صاحب کہتے ہیں میں پارٹی کا چیرمن ہوں چلیں جی ایک پوائنٹ آرڈر آپ کا تیسرا کہتے ہیں جی میں ایک سپیکر ہوں بڑا موٹ چنگا موٹس ہوں ایک پوائنٹ آرڈر آپ لیکن اگر میں تھوڑا سا سر ماضی میں آپ کو لے جاؤں تو یہی جماعت جب اس چیر پر تشریف فرما تھی تو وہ ایک پوائنٹ آف آرڈر جو ہے وہ اپنا لیتے تھے حکومتی بینچ کا پھر سارا ایک ایک پوائنٹ آف آرڈر ساری پارٹیوں میں چاہتے ان کا ایک ہی میمبر کیوں نہ ہو ان میں تقسیم کیا جاتا تھا اور یہی تناسب تقاریر کے حوالے سے بھی تھا اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہہ ساتھ بات یہ ہے کہ ہماری جو شاہستگی یا روایت پسندی ہے اس پارلیمان کی اس کو اگر کمزوری کے طور پر لیا جائے گا تو میں علل اعلان کہتا ہوں پہلے بھی ثابت کیا ہے صرف بات نہیں کر رہا پہلے بھی ثابت کیا ہے کہ یہاں کوئی مائکہ لال بات نہیں کر سکے گا لہٰذا اگر اس پارلیمان کو چلانا ہے ایک تو بات تے ہے وہ پاکستان کی عوام بھی جانتی ہے کہ نہ حکومت بنانی ہے نہ بننے دینی ہے نعوذ باللہ ان کا مقصد اگر اس ملک کو نقصان پہنچانا ہے تو باقی جماعتیں یہ بالکل نہیں ہونے دیں گی اور ایک بات میں آپ کو اور بتاؤں سر زیادہ وقت نہیں گزرا زیادہ وقت نہیں گزرا مجھے آج بھی یاد ہے کہ اس ہاؤس سے باون بل ایک دن میں بلڈوز اکثریت کو اقلیت نے بلڈوز کیا اور ایک مزیدار واقعہ شبلی فراز انفارمیشن منسٹر تھے وہ ابھی اپنا بل پڑے ہی نہیں تھے تو وہ ڈپٹین سپیکر وہاں بیٹھا تھا اس نے کہا پڑا ہوا سمجھا جائے پاس کیا ہوا سمجھا جائے وہ منسٹر کہہ رہا تھا بھائی مجھے پڑھنے تو تو بولا نہیں پڑا ہوا سمجھا جائے پاس کیا ہوا سمجھا جائے آج یہ آج یہ قانون کی کتابیں آج یہ قانون کی کتابیں لہرہ رہے ہیں اور آرٹیکل پڑھا رہے ہیں آپ کو میری آخری درخواست آپ سے ہے کہ کل چلیں احتجاج حق ہے آپ کا آپ نعرے لگائیں آپ کا حق ہے لیکن یہ جھوکروں والی سڑکوں پہ بگل بانجھے یہ اپنا پروفیشن یہاں مت پہ آؤ ہمیں پتہ ہے آپ کا کام یہی ہے یہ سیٹیاں بجانا چھلانگے لگانا اور یہ بگل بجانا اگر آپ کی روزی یہی ہے تو یہ کہیں اور جا کے اپنی روزی نوابزادہ میر جمال خان ریسانی صاحب کال اٹینشن ابھی بات میں کریں گے تھوڑا سا امپورٹن بزنس ہے وہ لینے میں نے جی ملے گا سب کو پوائنٹ او پورڈر جی جمال ریسانی صاحب کال اٹینشن ہم دیوڑا وادرہ سا یا پورڈر جی بہت شکریہ جناب سلام نی نی اے سیری بلوچستان کشمور جی قرآن کرنے کے لئے ایک بریف ستیٹمنٹ دیجائے اسی طرح سر کشبور کے حوالے سے بھی جو سید پولیس ہے دونوں جگہوں پہ سر فیڈل گامیٹ ایجنسیز ہیں یہ پروینچل سبجیکٹس ہیں تو ان میں جتنی سپورٹ چاہیے فیڈریشن کی وہ دی جا رہی ہے یہ بڑے پرانے ایشوز ہیں وقت کے ساتھ ساتھ یہ حل ہوگے بہت شکریہ رہیسانی صاحب ایک سوال کیجئے بہت شکریہ جناب سپیکر جیسے آپ کو پتہ ہے کہ نوجوان کو آپ نے موقع دیا ہے امید ہے کہ آگے بھی نوجوانوں کو موقع دیں گے ایک سپیکر ہاتھ سے ایک question کیجئے ان کو جی جی question is جناب سپیکر ہم جب بلوچستان سے نکلتے ہیں تو ہم اپنے شاید یہاں پہ کسی نے کفن دیکھا نہیں ہے ہم اپنے گھروں سے نکل کر کفن باندھ کر سروں پہ نکلتے ہیں تو the question is the enemy has clear plans which is to sabotage the peace of بلوچستان which is to Allah forbid to separate بلوچستان from پاکستان جی to derail our youth from us what is the question the question is what plans do we have for the enemy جناب سپیکر جی law minister صاحب on behalf of interior minister سینکیو سو مچ میسٹر سپیکر سر دیکھئے یہ ایک دو روز کی کہانی نہیں ہے انفورچنیٹلی پچھلے چار دہائیوں سے پاکستان دہشت گردی کے نشانے پہ ہے اور اس میں اس میں اگر ہم اگر ہم اپنی یاد داشت پہ زور دے تو اسی ایوان میں سیکیورٹی بریفنگ کروائی گئی گزشتہ حکومت جس کی طرف سے آج نمائندگی ہو رہی ہے ادھر میرے کھڑے دوست اور وہ دہشت گرد جنہیں پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے جانوں کے نظرانے پیش کر کے اور اپنے بیٹوں کے خون بہا کے ان دہشت گردوں کو ملک سے باہر دھکیلا تھا انہیں ہزاروں کی تعداد میں واپس لاکر آباد کروایا گیا اور ایک بار پھر ایکسپوز کر دیا گیا پاکستان کے معصوم شہریوں کو کہ ان کے کشتو خون سے کھیلا جائے گورنمنٹ کی زیرو ٹالرنس پالیسی ہے میں ایک دفعہ دے چکا ہوں سیکیورٹی ادارے حکومت پاکستان اور صوبائی حکومتوں کے شانہ بشانہ اس جنگ میں حصہ لے رہے ہیں ہم روز دیکھتے ہیں کہ جس طرح ہمارے خوبرو نوجوان وردی پین کے ملکی سرحدوں کی اور عدرونی سرحدوں کی اور خلفشاروں کی کلہ کمی کی کوشش کر رہے ہیں اور جانوں کے نظرانے پیش کر رہے ہیں سر یہ زیرو اس میں ٹالرنس ہے اور بلکل کلیریٹی کے ساتھ حکومت کا یہ عظم ہے کہ ہم نے دہشتگردوں سے کسی قسم کے مذاکرات نہیں ہونے اور دہشتگردوں سے ان کی زبان میں بات ہوگی اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جا رہا ہے بہت شکریہ جی جی اصد عالم نیازی صاحب ایک سوال کیجئے سر بہت بہت شکریہ آپ کو کہ آپ نے مجھے موقع دیا میرا ایک قوشن ہے عونربل منسٹر صاحب سے رگارڈنگ ڈسٹرک کشمور اور جیک آباد لائن آرڈر سیچویشن جی سر ہمارے یہاں آئے دن مرڈرز کرناپنگز اور رینسم کی کولز آ رہی ہیں ہماری بزنس کمیونٹی اور منورٹیز بہت خوف زیادہ ہیں جی سوال کیا ہے سوال یہ ہے کہ اس طرح وہاں پہ آپریشن چل رہا ہے مگر پولیس کو وہاں پہ ملیٹری گریٹ ویپنز کی ضرورت ہے which is a provision of the federal government and ساتھی ساتھ کشمور is a tribe border area تو وہاں سے جب آپریشن سٹارٹ ہوتا ہے تو کرمینلز escape to پنجاب اور to بلوچستان so we need a collective and a national policy on this شکریہ جی مزاری صاحب میں نے تو اسرد عالم نیازی صاحب کا نام لیا تھا تو آپ کھڑے ہو گئے جی منسٹر صاحب جواب دیجئے operations ہیں وہ ظاہر ہے صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے اور صوبائی حکومت اپنی ذمہ داریاں احساس کرتے ہوئے کماکہ اس پہ اپنا کام کر رہی ہے وزارت داخلہ کی بالکل clarity اس پہ کہ جس قسم کی سپورٹ درکار تھی درکار ہے اور درکار ہوگی within the bounds of law and rules federal government through ministry of interior وہ support provide کر رہی ہے اور کرتی رہے گی جہاں تک مواقع آئے جب ضرورت محسوس کی گئی لیکن یہ اس کا استعمال سر بڑے احتیاط کے ساتھ اور ایک rules of procedures کے تحت ہوتا ہے جیسے government کی request آتی ہے صرف اس کو examine کیا جاتا ہے لیکن میں پھر بات ختم کرتے ہوئے بالکل federal government hundred percent support فراہم کر رہی ہے اور کرتی رہے گی whenever they are sought further help وہ بھی provide کر دی جائے گی جی عصر نیازی صاحب ایک سوال کیجئے جنابی سپیکر thank you so thank you so very much جو ہمارے honorable منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ یہ province کی responsibility ہے اور یہ federal government کی responsibility نہیں ہے لیکن ہم ان کو fully support کریں گے sir میں یہ سمجھتا ہوں اور میرا question بھی یہی ہے کہ یہ جو نوشکی میں عید کے تیسرے دن جو واقعہ ہوا ہے یہ رات کے time بسوں سے اتار کے وہ شناکتی card چیک کرتے رہے اور جو لوگ پنجاب سے تھے ان کو مارا گیا sir sir یہ یہ ہمیں دیکھنا ہے سوال میرا یہ ہے sir یہ اتنا آسان نہیں ہے we have to go in the deep root cause اور وہ ہمیں فیڈل level پہ جانا ہوگا because یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جب انڈیا میں election ہوتا ہے تو ہمارے ہاں تیررزم کی history اٹھا کے دیکھ لیں کہ یہ تیررزم کی ایک ویو آتی ہے what is the question my question is کہ فیڈل گورمنٹ should give a international this thing کہ یہ ایران جو انڈیا ہے اس کے جو agency راو کی یہ سب کچھ وہ کروا رہے ہیں سیٹ اور ہمیں اپنے foreign office کو یہ ہر جگہ پہ whether it's a UN whether it's a dhokena جو بھی international agencies ہیں اس کے سامنے یہ point لے کے جانا چاہئے دوسری بات سیٹ افغانستان کے اندر انڈیا کے تیس consulate ہیں سر کیا وہ consulate جو بنائے گئے ہیں وہ کس لیے بنائے گئے ہیں وہ توریرزم کے لیے بنائے گئے ہیں تیس انڈیا کے افغانستان کے علاوہ کسی ملک میں اتنے زیادہ نہیں ہے جو پاکستان میں حکومتی نظام ہے وہ آئینے پاکستان کے تحت چلایا جاتا ہے اس میں رونز آف بزنسز ہیں ایلوکیٹڈ ایریاز ہیں میں نے صرف یہ کہا تھا کہ لاؤ اینڈ آرڈر پرائیمیریلی سوبوں کی ذمہ داری ہے اور فیڈل گورنمنٹ ہر وقت دستیاب ہے اور فیڈل گورنمنٹ نے کبھی کوئی دقیقہ فروغزاشت نہیں کیا وہ سندھ ہو پنجاب ہو بلوچستان ہو خیبر پختون خواہ ہو پاکستان کے چپے چپے میں جہاں پہ فیڈل گورنمنٹ کی سپورٹ کی ضرورت ہے وہ موجود رہی ہے موجود ہے اور موجود رہے گی دوسری بات جو کہی کہ ٹیررزم جو ہے وہ اکروس دا بارڈر اس کی سپانسرنگ ہوتی ہے جب بھی سر کسی انسیڈنٹ میں ٹریسز ملتے ہیں تو اس کا ایک طریقہ کار ہے وزارت خارجہ آن دا بیسز آف سولر ایبیڈنس انڈ انفرمیشن گیدر بائی انٹیلیجنس ایجنسیز وہ اس ملک کے فورن جو انوائی ہیں ہمارے ملک میں سفیر ہیں ان کو بلا کے اتجاج ریکارڈ کرواتے ہیں اور یہی سر ایک طریقہ کار ہے جو کہ رائج ہے پوری دنیا میں دوسری بات موزز فاظل رکن نے کی افغانستان میں جو کانسل خان نے کھلے ہوئے ہیں نیچلی یہ ایک سوورن سٹیٹ ہے افغانستان اور اس کا ایک دوسری سوورن فورن سٹیٹ کے ساتھ کس طرح کا رشتہ تعلق رکھنا چاہتے ہیں یہ ان کا ہے جب وہ پاکستان کی انٹرنل ایکسٹرنل سیکیورٹی کی حد تک تھریٹننگ بنتے ہیں تو پاکستان فلیگ ریز کرتا ہے اور ہم اپروپریٹ فورم پہ نہیں مجھے اپری 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 appearing it terribly enacted as follows shortlist and comment the act shall be called national university of technology amendment act 2023 it shall be come into force at once a bill to amend the national university of technology act 2018 the national university of technology amendment bill 2024 stands introduced on behalf of minister for foreign affairs law ministers of item number 4 move i on behalf of minister for foreign affairs beg to lay before the national assembly the apostle ordinance 2024 number 1 of 2024 as required by clause 2 of article 89 of the constitution of islamic republic of pakistan the apostle ordinance 2024 ordinance number 1 of 2004 stands late azam nazir tarsa minister for law to move item number 5 sir i beg to lay before the national assembly the annual report 2022 of the election commission of pakistan as required under subsection 2 of section 16 of elections act 2017 the annual report 2022 of the election commission of pakistan required under subsection 2 of section 16 of the election act 2017 stands late alia kameran sahiba to move item number 6 calling attention of the minister of petroleum division جی میں وزیر براہ پٹرولیم ڈوین کی توجہ عوام میں گہری تشویش کا باعث بننے والے فوری عوامی اہمیت کے معاملے کے جانب دلاؤں گی جو پٹرولیم مسنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے متعلق ہے جی مصدق ملک صاحب جی لاو منسٹر صاحب جیسا کہ ہم سب کے علم میں ہے کہ پٹرولیم جو ہے ہماری اپنی پیداوار بہت کم ہے پٹرولیم مسنوعات کی اور سارا داروں مدار جو ہے وہ امپورٹس کے اوپر ہے اور نیچلی جب داروں مدار امپورٹس پہ ہے تو جو انٹرنیشنل مارکیٹ کے ریٹس ہیں وہ جون جو فلیکچوئٹ کرتے ہیں اگر وہ اوپر جاتے ہیں تو قیمت جو ہے وہ بڑھانا پڑتی ہے اور اگر وہ نیچے آتے ہیں تو قیمت کم کرنا پڑتی ہے سارفین کی سہولت کے لیے اور پاکستان میں پٹرولیم مسنوعات کی اویلیبیلٹی کو بلا تاتل جاری رکھنے کے لیے حکومت نے پندرہ روز کی ایک میاد رکھی ہے ہر پندرہ روز کے بعد پٹرولیم مسنوعات جو ہیں ان کی قیمتیں جو ہیں ان کو ایڈجسٹ کیا جاتا ہے انٹرنیشنل مارکیٹ کو سامنے رکھتے ہوئے اور جو اس کی ترسیل کے اخراجات ہیں انٹرنیشنلی ریفائننگ اور اس کے بعد ملک کے اندر جو اس کی ترسیل ہے ابھی پچھلے دنوں میں انٹرنیشنل مارکیٹ میں پونے چار ڈالر سے لے کے ساڑھے چار ڈالر تک پٹرولیم کی قیمتوں میں پار بیرل اضافہ ہوا ہے اب وہ اضافہ جو ہے وہ ظاہر ہے سارفین کے اوپر آنا ہے لیکن حکومت کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ جس حد تک مناسب نیچے رکھا جا سکے اسے کرے قیمت بڑھانے کے ساتھ ساتھ یہ بتاتے چلے جی کہ آج بھی ان پندرہ دنوں کے لیے سیلز ٹیکس اور پٹرولیم لیوی کی بعد میں اور سپورٹ کی بعد میں پنتالیس ارب روپے جو ہے وہ حکومت پاکستان نے بوجھ برداشت کیا ہے حکومت ڈیٹرمنٹ ہے کہ لوگوں کو مناسب قیمتوں پر پٹرولیم مصنوعات مہیار رہیں بہت شکریہ جی جی شکریہ علی محمد صاحب علی محمد صاحب آپ بھی منسٹر پارلیمنٹری افیرز تھے آپ تھے نا منسٹر پارلیمنٹری افیرز تو آپ کیا ساری منسٹروں کے جواب دے دیتے تھے یا نہیں دیتے تھے میں جس میں ابزرویشن ہے پلیز آپ رسپونڈ نہ کریں آلیا کامران صاحب آلیا کامران صاحب آلیا کامران صاحب مہترم سپیکر میں یہ چاہوں گی کہ مجھے کچھ بولنے آلیا کامران صاحب میں خوال پوچھوں ان سے جی پوچھئے سوال میں اپوزیشن سے کہہ رہی ہوں آپ پوچھئے سوال جی مہترم اس موجودہ حکومت میں جب سے آئی ہے روام آ کے اندر دو دکھا پٹرولیمنٹری مصنوعات کی جو قیمتیں یہ بڑھائی ہیں وعدہ آپ لوگوں نے کہا تھا کہ ہم رلیف دیں گے عوام کو لیکن رلیف کی بجائے پین وہ بھی متلسل پین اور کم وقتوں کا ساتھ مہترم مسئلہ یہ ہے کہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جیسے ہی آپ کی پٹرولیمنٹری مصنوعات پر قیمتیں بڑھتی ہیں تو ہر چیز کی قیمت بڑھ جاتی ہے اور اس کا دریکٹ اثر جو ہے غریب عوام کے اوپر پڑھتا ہے اور جو اس میں سوال کیا آپ کا سوال سب سوال اسی سے متعلق ہے اور جو سبسیڈی بھی جاتی ہے وہ پندرہ دن کا ایک وقت ہوتا ہے جس میں اگر کم کی جاتی قیمتیں تو اس کا اثر ڈریکٹ نہیں پڑھ پاتا کہ کسی سے کوئی فائدہ ہو سکے کم وقت ہم اس وقت پہ بڑھانا چاہیے اس پالسی سے دیکھیں اور سر جو میرا نین سوال ہے وہ یہ ہے کہ جو پٹرولیوم ڈویلسمنٹ لیوی کی جو شہرہ عام جو ہمارے عام آدمی کے نقل حمل کے ذرائع ہیں جیسے ریکشہ ہے آپ کا موٹر سائیکل وغیرہ ہے اس پہ جو ہے لیوی جو ہے وہ پٹرول اس کی قیمت زیادہ ہے جبکہ ہائی اپٹین پہ جو ہے جی اس پہ اس کی شہرہ کام ہے تو سر یہ ایک عام آدمی کے ساتھ جو ہے نقل زیادتی ہے یہ منسٹر صاحب منسٹر صاحب اس کے بارے میں بھی بتائیں بہت شکریہ جو دعوی سپیکر میں نے جیسے پہلے ارز کیا کہ پٹرولیوم مصنوعات کیوں کہ امپورٹ ہوتی ہیں اور ان کا جو فرق ہے ریٹ کا اس کو سامنے رکھ کے یہ ساری قیمتیں ایڈجسٹ ہوتی ہیں اور پندرہ روز کا یہ ٹائم ہے اس پندرہ روز میں جو یہ فورٹ نائٹلی چینج کیا گیا ہے میں صرف لیوی کی مد میں اور گی ایس ٹی کو زیرو رکھنے کی مد میں پنتالیس ارب روپے کا بوجھ برداشت کی ہے حکومت نے اب ظاہر ہے جب ایک چیز آپ خرید ساڑھے چار روپے میں رہے ہیں تو آپ اسے تین روپے میں یا دھائی روپے میں نہیں بیج سکتے کوشش حکومت کی ہمیشہ یہ رہی ہے کہ عام آدمی پہ بوجھ کم سے کم پڑے نائمہ کشور خان صاحبہ شکریہ جناب سپیکر صاحب جناب سپیکر صاحب پیٹرول کی قیمت میں جب نگراہ حکومت جا رہی تھی تو اس نے بڑا اضافہ کیا پھر دو دفعہ اس حکومت نے کیا منسٹر صاحب کا یہ کہنا کہ عالمی قوت عالمی منڈی کو دے کہ ہم کرے بلکل غلط ہے کیونکہ ادھر کوئی اضافہ نہیں ہوا ہاں اگر یہ جواب دے دے کہ آئی ایم ایف کے کہنے پہ کیا ہے تو پھر ہم مان لیتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے کہنے پہ ہم عوام کا برگس نکال لے کبھی بجلی کے اضافے میں اور کبھی پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہے لیکن یہ کہنا کہ عالمی قوتوں کا یہ جواب اضافہ کیا جاتا ہے تو اس میں پیسے بھی کرتے جس طرح استفعہ ہوا ہے کہ ٹو فیفٹی نائن پوائنٹ فیفٹی ایک پیسہ یہ پاکستان میں تو پیسہ اب ہے ہی نہیں تو یہ پیسے جب عام آگوی سے وصول کیا جاتا ہے یہ کتر جاتے ہیں جو کروڑوں میں ہے کتر جاتا ہے یہ پیسہ بتائیں پہلے تو میں فاضل رکن سے یہ ارض کر دوں کہ ایون جو موجودہ پندرہ روز میں جو اضافہ ہوا ہے وہ دو ٹیرز کی اوپر ہوئے جی تھری پوائنٹ ایچ ٹو پار بیرل کا ڈالر تین اشاریہ بیاسی ڈالر پار بیرل اور چار اشاریہ تیس ڈالر پار بیرل کا رسپیکٹیو اضافہ ہوا ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں اسی وجہ سے یہ اضافہ کیا گیا اب جو وہ فگر راؤنڈ کرنے والی بات ہے کیونکہ جب وہ بلک میں اس کی کی جاتی ہے قیمت کا تائین تو ظاہر ہے اس کو بیرل سے جب لٹرز میں آتا ہے تو وہ پیسوں میں آتا ہے وہ عام طور پر فگرز راؤنڈ ہو جاتی ہیں آپ کو یہ اختیار ہے کہا کو کہ وہ طلب کرے جو اس کی کبھی بیشی ہے کیونکہ یہ بلک میں فروغت ہوتا ہے کہ وہ آدھا لٹر فریدنے دی جاتا جی بہت شکریہ موشن موف کیجئے نوہ منس کے سب موشن موف کیجئے جنابے سپیکر ای رشتو موف کہ فینانس کمیٹی of national assembly be elected and the honourable سپیکر be authorised to nominate members and include any member and make such changes in the composition of committee as and when he may deem fit now i put the motion to the house the question is that the motion has moved be adopted all those in favor of I think the eyes have it consequently motion is adopted Aminu Laksa point of order Kranachie جاگتا ہے تو پورا مل سکون سے سوتا ہے Kranachie 95% صبح کو کما کر دیتا ہے 65% وفاق کو کما کر دیتا ہے لیکن Kranachie آج کرچی کرچی ہو رہا ہے Kranachie آج خون کا حاصل ہو رہا ہے روزانہ کے بنیاد پر سیکلو نہیں سیکلو نہیں یاف ہزاروں میری خواہش یہ ہے کہ یس جو آئی جی سین صاحب ہے انہیں کسی سیاسی معاملات میں مداخلت کرنے کی بجائے ہونا کیا چاہیے کہ جو اسٹریٹ کرائم ہو رہا ہے جو کچھے میں ڈھاکو روزانہ کے بنیاد پر تقریر نہیں میں آپ کو ذکر کر رہا ہوں کہ جو صورتحال بنتی چلی جارہی ہے اس سے روزانہ کے بنیاد پر کرانچی کے اوام جنازہ اٹھاتے چلے جارہے ہے ہمارا بس ہوتی چلی جارہی ہے ہمیں کیا چاہیے کہ آئی جی سین صاحب کو اور جو سبائی وزیر داخل ہیں انہیں چاہیے کہ کرانچی جو منتقب نمائندے ہیں ہمارے پٹیل صاحب موجود ہے امکی امکی نمائندے موجود ہے ان کے ساتھ آپس میں بیٹھے معاملات کو حل کرنے کی کوشش کریں اسکریٹ کرائم کے جن کو قابل میں لائے جائیں اگر یہ چیزیں ہوتی چلی جائیں گے تو میں سمجھتا امکی امکی بس کی بات نہیں رہی پھر عوام سڑکوں پر آئیں گے اور سڑکوں کہانے کے بعد حالت مزید سے مزید خراب ہو میری خواہش یہ کہ وفاقی وزر داخلہ صاحب جو کہ میں سمجھتا ہوں دو مہین ہو چکے آج تک اس ایوان میں نہیں آئے انہیں اس ایوان میں موجود ہونا چاہیے تھا انہیں سپاہ وزیر داخلہ کے ساتھ بیٹھ چاہیے ایم کے راکین اسیمبلی ہوں ہمارے پیپلز پارٹی کے جو جو میمبران اسیمبلی ہے کرانچی کے ان کے ساتھ بیٹھ چاہیے اور سٹیٹ کرائم کی میں اس میں یہ کروں گا انٹیریر منسٹر صاحب اور ہمارے چیف ویپ ایجاد جھکرانی صاحب یہ پروینشل گورنمنٹ سے آپ کی میٹنگ کر لیں شکریہ جی بیرسٹر گوھر صاحب پوائنٹ آف 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 ایک عمر صاحب کو دیا تھا ایک آپ کو دیا تھا ایک ان کو دیا باری باری کر نور عالم کو بھی دیا تھا کوئی بات نہیں اتنا ترازو نہ کریں نا میں نے ان کو کہا ہے میں نے ان کو بتایا کہ کل جو واقعہ ہوا ہے میں نے اس پہ ایکشن لینا ہے میں بہت بہت دکھی ہو کہ یہ ایکشن لوں گا مگر میں آج لوں گا یہ ایکشن یہ بڑا کلیر ہے نمبر ون نمبر ٹو میں نے ان سے کہا ہے کہ تالی دو ہاتھ سے بجے گی ایک ہاتھ سے نہیں بجے گی شکریہ گوھر سب صاحب نمبر میری آپ کے سامنے یہ سامنے یہ ہے کہ آپ کو ہم مضبوط کر لے تاکہ ایوان ایر اور قانون اور رولز کے مطابق چلے جی کل میں نے دیکھا ہم نے یہ پوائنٹ آؤٹ کرنا تھا تیک اٹیزی جی پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم یہ پوائنٹ آؤٹ کرانا چاہ رہے تھے کہ پریزیڈنٹ کے ایڈرس کے بعد پروسیجر کیا ہوتا ہے ایجنڈا کیا ہوتا ہے آئین کا آرٹیکل سی فیفٹی سکس اس کا جواب آگیا جس ایک بیسیگری ریپوٹیشن میں نے پوائنٹ آؤٹ کرنا تھا یہ یہ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ آپ اس پہ رولنگ دے آپ دیکھیں سب سے پہلے یہ ہے کہ اگر آپ کا ایجنڈا آتا ہے تو صدر کے ایڈرس کے بعد اس پہ پروسیجن نہیں شروع کرنا ہوتا ہے اور ڈیٹ فکس کرنا ہوتا ہے اور ہم نے دینا ہے اور گورنمنٹ نے اس پہ جواب دینا ہے نہ کہ کوئی اور ایجنڈا آ جائے یہ ہماری ریزرویشن ڈسپائیڈ دی فیکٹ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں ابو زشید کہ زرداری ایز اپریزڈن یونٹی اپ دی ریپوبلک کو ریپریزنٹ نہیں کر رہا کیونکہ آج تک آج تک آج تک آج تک اس نے پاکستان پیپلز پارٹی کے صدارت سے استفاہ نہیں دیا ہے نہیں اس نے اپنے پولیٹکل ایکٹیوٹیز شن کی ایک سیکنڈ پلیز تشریف دیکھیں ایک سیکنڈ پلیز بات کرنے دیں ان کو بات کرنے نے یہ ایک منٹ بات کرنے میں ایک چیز کلیر کر دوں زرداری صاحب کبھی بھی پریزڈنٹ نہیں تھے پیپلز پارٹی کے دیکھیں زرداری پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے صدر آج بھی ہے آج بھی وہ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے ہے اور وہ آج بھی پولیٹکل ایکٹیوٹیز پارٹیسٹ کرنے دیجئے لیکن اس کے باوجود میں کہہ رہا ہوں اس کے باوجود ہم اس کے ایڈریس پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں ہم پوائنٹ اوٹ کرانا چاہ رہے ہیں آپ کائنلی اس پہ رولنگ دے دے ہمیں شروع کرنے دے تاکہ لیڈر آب دہ پوزشن اس پہ ابتدا کر لے اور ہم سارے فالو کر لے ہم ان کو نمانتے ہوئے بھی ریکوست کر رہے ہیں کہ آپ کائنلی ہمیں ٹائم دے دے یہ آرٹیکل پیپٹی سکس اور رول سکسٹی کے مطابق ہے یہ جنبی سپیکر یکم اپریل کا ایجنڈا پندرہ تاریخ کو ریپیٹ ہو گیا اور ہمارا جیڈیشری کا ایجنڈا نہیں آیا دیسپائٹ دے فیکٹ کی ریکوزیشن ہم نے کی تھی میں وہ ایجنڈا نہیں آیا اب میں جواب دے دوں تینوں باتوں کے تینوں باتوں کے اتشریف رکھئے پہلی بات کا یہ جواب ہے کہ جس طرح لاؤ منسٹر صاحب نے بھی ایکسپلین کیا کہ جب ریپورٹ آئی گی ہمارے پاس تب جب وہ ان کی سپیچ آئے گی تب ہم ایجنڈا پہ رکھ دیں گے آج پیچ آج پیچ آ جائے گی ہم ایجنڈا پہ رکھ دیں گے نمبر ون نمبر ٹو آپ نے کہا کہ جڈیشری پہ بات نہیں کرنے دی دیکھیں دو حصے ہیں ایک آپ نے ریکوزیشن کیا چودہ دن کے اندر ہماری ذمہ داری تھی کہ ریکوزیشن کا سیشن بلائیں ہم نے ریکوزیشن کا سیشن بلالیا نمبر ٹو وہ سبجوڈس ایشو ہے اس لیے سبجوڈس ایشو کو ہم ایجنڈا پہ نہیں لے کے آئیں گے اور نہ ہم لے کے آئیں نہیں یہ بحث بردر بحث نہیں سو ڈیز آدھا آنسرز ٹو یار شرمیلا فاروقی صاحب کون اپوائنٹ آف آرٹا ایک سیکنڈ ٹھائریں ایک منٹ کر جی جی گوھر صاحب ایک سیکنڈ شرمیلا صاحب جی پیپٹین سیکنڈ کے لیے جنابی سپیکر رول پر ایٹی سکس بڑا کلیئر ہے جو میٹر سبجوڈس ہوتا ہے اس پہ بحث نہیں ہوتی لیکن اس میں پروائز ہوئے پروائزوں میں پروائیڈڈ ہے کہ اگر بحث کا ایکسٹنٹ ووسہ ہو جس سے کیس ایفیکٹ نہ ہو رہا تو بحث ہو سکتی ہے پہلے بھی اس ایوان میں سارے چیزوں پہ انہوں نے بحث کر آئی تھی جو سپریم کورڈ نے ایون ارڈر بھی کر لیا تھے تو ہم تو صرف اس پہ بحث کرنا چاہتے ہیں رول ایٹی سکس کے پروائزوں کے مطابق ٹھیک ہے شکریہ جی شرمیلا فاروقی صاحبہ سر میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گی جی پہلے فیصلہ کریں آپ دونوں نہیں مگر پہلے وہ کیوں بار بار کہنی تھی کہ پہلے اپنا آپس میں پلیز کر لیں نہیں چیئرمن صاحب ووک آؤٹ کی بات نہیں ہے بکوز دے اپ ٹو ڈیسائیڈ نویت کمر صاحب جی شازیہ مری صاحبہ جی گممن صاحب دے دیئے برگریہ سر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کمن صلی اللہ علیہ وسلم سیاہ گھوٹ اینی سیمٹی فور بسم اللہ الرحمن الرحیم کلو نفس ان ذائقات الموت جناب سپیکر سچ کہوں تو یہ انوان مجھے برا لگتا ہے سچ کہوں تو یہ انوان مجھے برا لگتا ہے ظلم سہتا ہوا انسان برا لگتا ہے میرے اللہ میری نصروں کو ذلت سے نکال ہاتھ پھلائے ہوئے مسلمان برا لگتا ہے جناب اعلیٰ میرے جس کے ساتھ ناروال میں ناہیتی قابل اکترام زیر اللہ پجاب تشریف لائی کل اور ایک بچہ نیچے نیچے آیا گاڑی کے اور وہ آج فوت ہو گیا ہے آج بچہ فوت ہو گیا ہے تشریف رکھیں گممن صاحب کورم کورم پوائنٹ آؤٹی ہے 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 موسیقی 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 کر رہے ہیں and that way sir باقی جو رول سکسٹی کے بات ہو رہی ہے اس پہ بھی میں اپنا ضرور پوٹن ورڈ کہ نہ تو رول یہ کہتا ہے کہ فوری طور پر دوری نیکس ڈے آف دہ پریزیدنشل آڈریس you should start the motion بلکہ اکثر آپوزیشن تو کوشش کرتی ہے کہ یہ discussion ڈیلے ہو کیونکہ اس کے وجہ سے جنرل موشن بھی نہیں لائے جا سکتے مختلف اور issues جس کو لانا ہوتا ہے وہ رک جاتے ہیں تو I'm not necessarily of the opinion کہ very first day you should have the motion of thanks which will then stop all other motions from coming into play thank you thank you Atat Arsab on a point of order thank you sir بہت شکریہ میں sir اس house کی توجہ دلوانا چاہتا ہوں foreign policy کے front کے اوپر اور یہ صرف پاکستان کی interest میں honorable speaker کہ جب دوست ممالک کی طرف سے وفود آتے ہیں یا سرمایہ کاری کے حوالے سے اندیہ دیا جاتا ہے اور foreign policy extensive subject ہے کل بھی جو اس house میں ہوا sir honorable president کی تقریر کے دوران ماضی میں ہم نے دیکھا اس house کی روایت ہے کہ opposition کی طرف سے opposition کی طرف سے ایک token کے طور پر protest کیا جاتا تھا اور اس کے بعد وہ اپنی seat پہ بیٹھ کے president کا خطاب سنتے تھے کل آپ نے دیکھا کہ foreign diplomats یہاں پہ گیلریز میں تشریف فرما تھے اور ان کی موجودگی میں یہاں پہ باجے بجائے گئے house میں کبھی پہلے باجے نہیں بجائے گئے تھے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ یہ غلط روایات جو ہیں آپ بات کیجئے آپ یہ ہیڈ فون پہن لی جب بات کیجئے آج میں action لوں گا don't worry پاکستان کی مفاد کی بات ہے سن لیں پاکستان کی مفاد کی بات ہے سن لیں بات سن لیں بات سن لیں نا foreign policy بات بیٹھ جائے بیٹھ جائے اتاہ صاحب ایڈرس دے چیئر سر جو there have been multiple statements from this side of the house regarding friends of Pakistan on double speaker اور ہوتا یہ ہے کہ ایک فاضل member کی طرف سے ایک statement دی جاتی ہے اور اس کے بعد ان کی اپنی ہی party اس کی تردید کرتی ہے میری request ہوگی آپ نے تنقید کرنی ہے آپ میری ذات پہ کیجئے آپ نے ترقید کرنی ہے آپ میری political party پہ کیجئے آپ نے تنقید کرنی ہے میرے ایک ایک member پہ کیجئے پاکستان پہ تنقید نہیں اجازت دی جائے گی سر انہوں نے انہوں نے پہلے بھی جناب سپیکر انہوں نے پہلے بھی ایک امریکی سادش کا بیانیاں کھڑا اور انہوں نے کہا کہ ہم کوئی غلام ہیں اور کہا کہ امریکی سادش کے نتیجے میں ہماری حکومت گرائی گئی ہے اس کے بعد اسی statement پر یہ واپس انہوں نے you turn لیا ان کے لیڈر عمران خان کا بھی وطیرہ رہا ہے کہ foreign policy سے کھیلنا ہے آپ کو وہ audio بھی یاد ہوگی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس بیانیے کے ساتھ کھیلنا چاہتے ہیں اور سائفر کے ساتھ انہوں نے جو کھلوار کیا انہوں نے پوری diplomatic core کا جو confidential system ہے communication کا اس کو compromise کیا سر سائفر آتا ہے اس ملک میں سائفر is a confidential document اور سائفر کی ایک sanctity ہوتی ہے انہوں نے پورے diplomatic communication system کی confidentiality کو compromise کیا کبھی کہتے ہیں basis دے دیں کبھی کسی ملک کے خلاف الزام لگاتے ہیں کبھی کسی اور ملک کے خلاف الزام لگاتے ہیں اور اور جب یہ کسی دوست ملک پہ الزام لگاتے ہیں اس کے بعد ان کے اپنے ترجمان اس کی تردید کرتے ہیں سر کیا ضرورت پیش آتی ہے کہ پی ٹی آئی کے official account سے تردید کی جائے کہ ہمارے فازل ممبر نے کسی دوست ملک کے حوالے سے جو بات کی تھی وہ غلط تھی میری honorable speaker یہ request ہے کہ پاکستان آگے بڑھا ہے معیشت کے حوالے سے مصبت خبریں آ رہی ہیں بلومبرگ اس پہ بات کر رہا ہے یو این ڈی پی اس پہ بات کر رہا ہے ایشن ڈیولپمنٹ بینک بات کر رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں سرمایہ کاری آ رہی ہے پاکستان کے فوراں جیس اسچینج ریزرز بڑھنے جا رہے ہیں پاکستان میں مہنگائی کا خاتمہ ہونے جا رہا ہے آواز نہیں آ رہی انچہ بولو تھوڑا انچہ بولو انچہ بولو جناب سپیکر ہم یہ ہم یہ مطالبہ رکھنا چاہتے ہیں کہ اس ہاؤس کے اندر دوست ممالک کے حوالے سے جوائنٹ ریزوریشن لائے جائے اور جو فورن پولیسی کو ملک دشمنی کے اندر نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ ان کے لیڈر کی ہدایت بھی کی جا رہی ہے ان کو اڈیالا سے آرڈر آتا ہے کہ کسی بھی دوست ملک کے خلاف بات کرو اور اس کے بعد یہ خود تردید کرواتے ہیں پہلے بات کروا کے جناب سپیکر فورن پولیسی پہ یہ کامپرمائزز ان کی اجازت نہیں دی جائے گی اس جھوٹے بیانیے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور اڈیالا جیل میں بیٹھ کے جو ملک کشمن بیانیاں چل رہے یہ وہی ہیں جنہوں نے نو مہی کے حملے کیے تھے ملکی دفاع کی اوپر اب یہ فورن پولیسی پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں اس کی قطر اجازت نہیں دی جائے گی یہ ملک پہلے ہیں سیاسی جماعتیں بات میں ہیں بہت شکریہ آنٹر سپیکر اب میں ایک کوئیسٹن ہاؤس کو پٹ کرنا چاہ رہا ہوں ایک ہاؤس کو کوئیسٹن پٹ کرنا چاہ رہا ہوں بہت سوچنے کے بعد بہت تکلیف دے بہت تکلیف دے چیز جو میں آج کرنے جا رہا ہوں مگر میں مجبور ہو کے جب حدیں ساری پار ہو گئیں تو تب یہ میں کوئیسٹن پٹ کر رہا ہوں قیم بہت شکریہ ایک ہاؤس کو پٹ کرنا چاہیے اللہ میں کرتے ہیں البلدی Jerusalem کے جاء نمید کرمجP من قولتیم ڈنی نویر بروری تی اسی کاری کردی B그래ی weiterhin آمت filtration کہہ درست MEDIF useful کیا مل Channel Mer권 آمی نہیں فإن پساب شلو ﷺ ٨ا نے ڈا 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 27 موسیقی